ہیلو فرینڈز کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے سب اچھے سے ہوں گے خوش ہوں گے دیکھیں کتنی پیاری بنائی ہے میں نے یہ ایک مسالہ کتنا اچھا سردیوں میں اگر ایسی سبجیاں مل جائے ونٹر سیزن میں تو کھانے کا مزہ جبنا ہو جاتا ہے اور بار بار یہ بھی نہیں سوچنا پڑتا آج کیا بنائیں آج کے بنائیں ڈال کے ساتھ بھی آپ اس کو چلا سکتے ہیں روٹی چپاتی رائز سب کچھ کسی کے ساتھ بھی آپ اس کو ایڈرس کر سکتے ہیں دیکھیں کتنی پیٹرز لگ لیا یہ ایک کری تو بنائیے آپ چلتے ہیں میرے ساتھ کچن کی طرف تو دیکھئے دوستو یہ میں نے پیاز کٹ کر لیا ہے دھنیا ہری مرچی ادرک لیسون کو باری کٹ کر لیا یہ ایگ لے لیا ہے ایک کو میں نے بوائل کر کے اس کا بس چھلکہ اتار کر رکھ لینا ہے اور پھر اب چلتے ہیں ہم کڑھائی کی طرف کڑھائی میں میں نے کیا کیا تھوڑا سا آئیل ڈال لیا ہے پہلے ہم نے صرف اس کو فرائی کرنا ہے ایک کو تو اس کے لیے میں نے تھوڑا سا آئیل لیا ہے اس کو ہم فرائی کر لیں گے اچھے سے پیاز لیسون ادرک کا جو میں نے کٹ کیا تھا اس کو میں نے پیشٹ بنا لیا ہے تو جیراد لنے کے بعد میں میں نے پیاز ادرک یہ لیسون کا پیشٹ اس میں ڈال دیا ہے ہری مرچویس میں ساتھ میں ہی ہے اس کو ہم اچھے سے بھون لیں گے جب تک یہ گولڈن سا کلر نہیں دے دیتا اور اس کے بعد میں ہی جب یہ اچھے سے گولڈن کلر سے بھون جائے پھر اس میں یہ ہلدی پاورڈر نمک لار مرچی پاورڈر وغیرہ سب کچھ ایڈ کر کے دھنیا پاورڈر بھڑا لیں گے اور پھر ہم نے اس کو خوب اچھے سے بھوننا ہے دھنیا پاورڈر تھوڑا سے زیادہ ڈالے گا اس میں اور اس کے بعد ہم یہ سب کچھ کرنے کے بعد جب اچھے سے بھون جائے گا اس کے بعد ہی ہم نے اس میں ٹماٹر ڈال دینا ہے کیونکہ کچھ لوگ ٹماٹر پہلی سے یہ ایڈ کر دیتے ہیں یا کچھ لوگ ٹماٹر پیاج کے ساتھ پیس لیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ٹماٹر پیاج میں نے کچھا پن رہ جاتا ہے اور پیاج اچھے سے نہیں بھون پاتی ہے تو پیاج کچھے نہ رہے اس لیے ہم اس میں بعد میں ہی ٹماٹر ایڈ کریں گے تو یہ دیکھئے جی اب ہمارا مسالہ بھننے جا رہا ہے یہ دیکھئے اچھا سا کلار آ گیا ہے اب اس میں ہم نے ٹماٹر ایڈ کر لیا ہے اب اس اسٹیج پہ ٹماٹر ڈال کے بھون کے اچھی سی گریوی بنا لیا اب ہم اس میں ایگ اس میں ہم نے ایڈ کر دیا ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو اس لیے میں اس کو جلدیل دیا آپ کو دکھا رہی ہوں یہ دیکھئے کتنا سندر ہماری ایگ کری تیار ہوئی ہے اور بہت زیادہ ٹائم بھی نہیں لگا اس کو بننے میں اب آپ کو جتنی گریوی چاہیے اس کے حساب سے آپ اس میں پانی آٹ کیجئے میں نے تھوڑا ہی پانی ڈالا ہے جس سے کہ مسالہ اچھے سے ایگ کے اندر مسالے کا یہ نمک مرچی وغیرہ جو ہے چلا جائے اور ہاں ایک چیز کا دھیان رکھنا ایگ میں میں نے فورک سے تھوڑا سا چھیت کر لیا تھا دیکھئے ہماری ایگ کری ایک دن تیار ہو گئی ہے تو کیسی لگی ہے آپ کو ٹیک کیئر ملتے ہیں پھر آپ سے آگے اور پلیز ہاں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا آگے آنے والی ویڈیو اگر آپ کو سب سے پہلے چاہیے تو نوٹیفیکشن کا بٹن بھی آپ کو دبانا ہے تو بھائے ٹیک کیئر بنے رہے ہیں نیکس ویڈیو میں میرے ساتھ موسیقی 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 موسیقی